الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ایک بائی سوال کرتے ہیں کہ کیا سفید بال جو داڑی میں ظاہر ہوں یا سر میں ظاہر ہوں انہیں نوچنا جائز ہے اور سفید بالوں کا اسلام میں کیا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے تو گزارت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام ابو داود اور امام احمد اپنی مسند میں رویت کرتے ہیں اور امام بہکی شعب الایمان میں رویت کرتے ہیں اور راوی کون ہیں صحابی کون ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید بالوں کو نوچنے سے گریز کرو اس عمل سے بچو کیونکہ یہ سفید بال روز قیامت مسلمانوں کے لیے نور بن جائیں گے اور مزید فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ہر سفید بال کے بدلے میں وہ بال جو حالت اسلام میں سفید ہوئے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک درجہ بلند ہوگا آپ اس سے اندادہ لگا سکتے ہیں کہ سفید بال جب حالت اسلام میں سفید ہوں تو ان کی وجہ سے انسان کو کتنا فائدہ ہوگا اس لیے داڑی کے سفید بال ہوں یا سر کے سفید بال انہیں نوچنے سے گریز کرنا چاہیے البتہ ان بالوں کو رنگین کرنے کی اجازت ہے لیکن کالا رنگ استعمال کرنے کی اجازت خالص کالا رنگ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس فتح مکہ کے موقع پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کے والدے گرامی کو لائے گیا تو ان کی داڑی کے بال بھی سفید تھے سر کے بال بھی سفید تھے آپ نے کہا ان کو لے جاؤ اور ان کی سفیدی کو تبدیل کرو ان کے بالوں کو رنگ دو انہیں رنگین کر دو لیکن ساتھ یہ آپ نے خبردار کیا تھا کہ سیاہ رنگ سے بچنا تو خالص کالا رنگ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے مہندی رنگ یا کوئی اور رنگ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ سفید بال لوچنے سے گریز کرو اور یہ قیامت کے دن مسلمان کے لئے نور بن جائیں گے اور ان پہ اجروں ثواب ملے گا تو اس حدیث کو شیخ علبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے قابل قبول قرار دیا ہے بلکہ اپنی مشہور و معلوف کتاب سلسلت الاحادیث صحیحہ میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک شاہج بھی موجود ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو حریرہ اس کو رویت کرتے ہیں اور ان کی رویت کو امام ابن حبان اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں لے کر آئی ہیں اور اس کا معنی مفہوم بھی وہی ہے جو اس حدیث کا ہے جسے عبداللہ بن عمر بن عاصر رویت کرتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اسلام پہ فرمائے اور ان سفید بالوں کو ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے اور یہ لمبی عمر ہمارے لیے مفید ثابت ہو ہمارے لیے وہ بال نہ بنے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین